چلی جاؤ تم ان کی زوجہ ہو نائلہ مجھ سے زیادہ تم ان کے نزدیک ہو جا مریم تم اپنے باپ کے چاہے دے ہو نائلہ مجھے شرم آتی ہے میں ان کی اشکالود آنکھوں سے شرم کھاتی ہوں درتی ہو تمہاری شوہر کی وجہ سے تانہ دے ہاں ہاں مہروان مہروان کاش تو اپنی ماں کے پیٹ میں ہلاک ہو جاتا کاش جب تیری محبت میرے دل میں نہ تھی دوسری وقت خاتم ہو جاتا لشکل شاہ کیا خواب ہے کیا خیال ہے جس شخص کے بارے میں چار آدمی باپ ہونے کا دعویٰ کریں وہ کتے سے بتر ہے جس وقت ہندہ نے شرم کے مارے تجھے بیابان میں جنم دیا کاش درندے تجھے پھاڑ کھا دے میں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتی نائلہ مجھے بچا لو تمہیں آواز دی ہے مریم تم جاؤ آنکھیں نیچے کر کے چلے جاؤ جاؤ مریم آدھے دن سے شکر کے سجدے میں لگتا ہے مدد کے لئے جنات کے لشکر کو بلا رہے ہیں پلوائیوں کو تو میری جان چاہیے وہ سجدے میں پڑے کیا کر رہے ہیں آہ آہ شاید میری محبت دل سے نکالنا چاہتے ہیں آہ 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 توس مجھے تانوں کا نشانہ بنایا ہے اور دشمن لانتوں کا آہ یہ بلوا میرا خون پیے بغیر ختم نہیں ہوگا میں آپ کا فن تہننا چاہتا ہوں ام مجھا آپ میرے خلیل بن جائیں میں آپ کا اسماعیل مجھے بلوائیوں کے سامنے ڈال کر قربان کر دیجئے چلو اٹھو یوں ہی کسی کی محبت کسی کے دل میں نہیں آتی تو نے اپنی جھوٹی باتوں سے مجھے اپنا سیر بنا لیا ہے جاؤ علی کو خبر کر دو مروان یہ گھٹی بس علی کے ہاتھوں سلجھے گی نہ کہ تیری خربانی سے علی علی عیسیٰ کے حواری تھے اور محمد کے صحابی تمہارے مرید ہیں اور خلیفہ کے مشیر میں خود خلیفہ کا عاشق اور جان سار ہوں جس طرح ابو ذر تمہارا عاشق اور دوست سار تھا یونس و یوسف کی کیا غلطی تھی کہ ایک کو مچھلی نگل گئی اور دوسرے کو کوئنے لے لیا حواری وہ خوش نصیب عاشق قوم تھی جو خود تو رہ گئی لیکن اپنی عرضوں کو بالہ سلیب دیکھا علی بلوائی اگر میرے خون پر اکتفا کریں تو میں اپنی گردنوں کی دیوگوں کے حوالے کر دوں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ تم میرے اور ان کے درمیان حکم بنو یہ لوگ تمہاری بات سنتے ہیں اگر یہ خلیفہ کے خون کے پیاسے ہیں تم انہیں منع کرو اور اگر منع نہیں کرتے ہو تو گویا تم انہیں میں سو کہاں جا رہے ہو علی کچھ جواب تو دو میں خلیفہ مزلوم کا قاصد ہوں اگر خلیفہ قتل ہو گئے تم ذمہ دار ہو اپنی زبان کو لگام دے گناہوں کے پہاڑ تیرا جھوٹ چوہے کی بل کی طرح ہے جس میں وہ بلی کے ڈر سے چھپا ہے لگتا ہے ملک الموت سے ملاقات ہو گئی ہے اگر تو خلیفہ کا وفادار ساتھی ہوتا تو خلیفہ ہرگز تنہا نہ ہوتا اٹھ جھوٹوں کے سردار بلوائی نہ تیرا خون چاہتے ہیں نہ خلیفہ کے خون کے پیاسے ہیں تیرا عزل چاہتے ہیں بس اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تو کرسی چھوڑ دے اور خلیفہ سے کنارہ کشی کر تم چھوڑو گے علی کو خدا ہی بچائے مروان یہ شخص تو اپنے پیروں پر بھی رحم نہیں کرتا امار ہم لوگ تو مصر سے عراب تک ظلم کا خاتمہ کرنے آئے ہیں ہم علی کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں لیکن وہ سیدھے مو بات نہیں کرتے چلے گئے بغیر کچھ کہے ہوئے ابن ادائس اس حکومت کا علاج تلوار سے نہیں ہو سکتا اگر علی کو مشکل کو شاہ سمجھتے ہو تو شہر پیمبر کا محاصرہ توڑ دو اور اپنے شہر واپس چلے جائے امار کیا زمانہ تھے کہ ہم لوگ جائیں تو خلیفہ ظلم سے باز آ جائے امار علی کہاں گئے کیوں چہرے کا رنگ اُڑ گیا ہے مروان جان اسار تو سر دیتے ہیں پریشان کیوں جان اسار تو بے باک اور زمین پر جالے لوگ ہوتے ہیں میرے جملے مت دوہراؤ فقط بتاؤ علی کہاں ہے خلیفہ نے علی سے فیصلہ چاہا ہے تو وہ مجرموں کے ہاتھ کاٹنے گئے ہیں آخر کیا ارادہ ہے ان کا میں اتنا جانتا ہوں کہ علی جیسا سقی ڈھونڈے نہیں ملے گا عطا اور بخشش میں وہ عبرِ رحمت ہیں اور اللہ کا حکم جاری کرنے میں وہ آتشِ غضب ہیں عرب آتشِ غضب پہچانتا ہے وہ رحم کیا جانے ہیں آلِ امیہ نے ابھی تک علی کا غضب دیکھا ہے لیکن اتاو بخشش ہرگز نہیں اے ابنے ادیس جو آگ تم نے مصر میں لگائی ہے اسے دریا نیل بھی نہیں بجا سکتا اگر مظلوموں نے یہ آگ لگائی ہے تو کوئی حرج نہیں کیوں تلپ تہیو ہمار مروان کی لات کا اثر ہے درد کی شدت سے جان نکل جاتی ہے موسیقی 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 جب اچھا کیا موسیقی 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 مرحبا بیٹا روٹی جو تم نے کھائی ہے حلال ہو تم نے جو روٹی کھائی ہے وہ حرام ہو حرام اپنی پیشانی سے رومال کھول دو تمہاری کنیت ابا خطام ہے نہ ابا حارس کوفے کی مائے خطام جیسی بہادر بیٹی جنم نہ دے سکیں اگر کوفے کی بیٹیاں اپنے رفتار و گفتار اور حسن میں انگوٹھی ہوں تو تمہاری خطام اس انگوٹھی کا قیمتی نگی نہ ہے اجازت دو کہ ان بہادر فرزندان کوفہ کی تلواریں اب میرے اختیار میں ہوں الگوز او بیٹا امو کا ہاتھ چومو او 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 لابای کھارا لی لابای لابای موسیقی رک جاؤ ابن ابو باکر ہمرے ہاتھ سے مشورہ لینا نہ بھولو محمد تمہارے مشورے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں علی مجھ پہ قدری رکھتے ہیں ناقلف ہوں اگر میں نے ان کی اطاعت نہ کی ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ صرف خود بے توبہ سن کے چلے جائیں اگر مروان حکومت میں رہے گا تو یاد رکھنا کہ وہ ضرور توبہ شکنی کرے گا کیا زمانت ہے ہمارے جانے کے بعد خلیفہ مروان کو نہ نکالیں تو کیا کریں گے کیا زمانت بڑکے محمد مروان جیسے زام کو اتمرہ مت چھوڑو شام کی خبر سنی ہے نہیں رشکر شام حجاز کے جانب پڑھ رہا ہے تمہیں اس کیسے معلوم تم اب ریاض کے جسم کو دیکھ رہے ہو اس کی روح تو شامات میں ہے کیا زمانت پہنے پکڑا ہے موسیقا 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 ہے اس توبہ کے ابلیس میں ہوں لوگ مجھے شرم دلا کے مر ڈالیں یہ بہتر ہے یا خود مر جاؤ موسیقی مارو 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 دربازہ کیوں من کر دیا؟ میں ہماریم دربازہ کھولو تمہیں اس کا کی دولت سے مطلب تھا؟ یا مجھ سے تھا مارو مجھے بتاؤ مارو مارو آسمان تو ٹوٹ نہیں پڑا خلیفہ نے دوبہ کر لی ہے اور تمہیں حکومت سے ہٹایا ہے تو کیا ہوا؟ تمہارا خون تو حلال نہیں ہوا تمہاری بیوی تو تمہاری ہے تم اب بھی اپنے گھر کے بادشاہ ہو ہم تو اب بھی تمہارے ہیں تم کہا کرتے تھے حجاز کا آسمان کتنے ستاروں سے بھرا ہوا ہے دربازہ کھولو اپنی آنکھوں سے دیکھو میں نے تمہارے لیے ردا سی ہے جو امیروں کی ردا سے بھی بہتر ہے ماروون 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 بہرے ہو گئے ہو؟ مرنا ہی ہے تو گھر سے باہر جا کے مرو تاکہ میں تمہیں کفن دینے پر مجبور نہ ہوں اگر کسی کو مرنا ہی ہے تو وہ خلیفہ مارے جو توبہ کر رہا ہے یوں تو بلوائی اور انقلابی لوگ جنگ کی غرض سے مدینے آئے تھے اور چاہتے تھے کہ بنی میا خاص طور پر ماروان کو مرکزی حکومت سے اٹھائیں لیکن حضرت امام علی علیہ السلام کی کاوشوں سے فساد کا یہ دوفان تھم گیا اور وہ لوگ اس شرط پر مسالحت کرنے پر راضی ہو گئے کہ مروان کو منصب مشاورت سے عزل کیا جائیں اور حکومت کے مناسب سال افراد کو سوپے جائیں مروان منصب سے ہٹا دیا گیا خلیفہ نے ممبر پر جا کر توبہ اور استغفار کیا بنی امیہ کے والیوں کی بد کرداری کا یہ عالم تھا کہ دامن خلیفہ بھی بداغ نہ رہ سکا اور ان کے سر یہ تحمت آئی کہ انہوں نے غفلت سے کام لیا ہے عجب ہے مالک یہ حرس بھی کیسی بلا ہے دیکھو اپنی کرسی بچانے کے لئے کس طرح گل لارہا تھا اللہم انی اتوبو الی مرد کا اس طرح پھوٹ پھوٹ کرونا ہونا کہت اللہ ہم مرد پیدا ہوئے کہ اہد شکن ہی نہ کریں اگر سمجھ سکو تو خلیفہ کا یہ رویہ نصیحت ہے خدا کا شکر ہے کہ کوفیوں نے مجھے اس ریاست سے معاف رکھا ابو موسیٰ کمر یارب یارب کرتے ہوئے آخر میں ابلیس کے ہاتھ لگ گیا امان ہو آدمی اس مرس کی دواز صرف اشار قبر ہے جب کوفی ابو موسیٰ کو ردائے خلافت پہنا رہے تھے پتا ہے ان کی زبان پر کیا تھا اللہم انی اشکو الیک نہیں طلا نہیں بس رو رو کر یہی کہہ رہے تھے کہ خوش نصیب ہیں آسمانوں کے پنچی جن کے دوش پر ذمہ داری نہیں ہے اللہم جعل اواقب امورنا خیرا آمین کہاں بوری آپ اس طرح سمیٹے ہر مسافر کو ایک دن جانا ہے جس طرح ایک نہ ایک دن مرنا ہے رنج سفر استغفار کے خاطر قابل برتاش خاص کر کے توبہ کرنے والا خلیفہ ہو وہ توبہ ناما نہیں تھا ابنیاس بے عدالتی کا قتل تھا تو ضرور مروان اپنے آپ کو فانسی دے کے رہے گا مت جاؤ مالک مت جاؤ شام سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے مت جاؤ مجھے پتا تھا کہ یہ شخص مخلصانہ توبہ نہیں کر رہا تھا ابنیاس کیا کہ رہا تھا مالک کہ رہا تھا کہ شام سے لشکر آ رہا ہے کس کے ساتھ جنگ کرنے شاید جنگ کے لیے نہ ہو تم میرے لشکر ہو مالک اگر جنگ کرنا مقصد نہ ہو تو لشکر کیوں آئے گا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے بلا دھوکہ دیکھ لیا تم نے نہ وہ کبوتر جھوٹ تھا نہ وہ خجالی شام کے قصد آ گئے بروان کے بے جان لاشے کے لیے امیر شام معاویہ کا پیغام مسیحائی لے کر کیسے اکڑا کر کے چل رہا ہوگا کرگٹ کی اولاد اور ہم سب کی سادگی کا مزاق رہا ہوگا اوہ اللہمہ انی عطوب والاہ خدا لانت کرے تم پہ ہمارے آس یہ کیسی آگ لگا دی آگ لگانے تو تم چلے تھے مصر سے مدینہ تک بیچارے ہم ریاض کی کیا غلطی ہے برا کیا جو تمہیں خطرے سے آگاہ کیا ہم ریاض کی خبر میں نے بھی ذنی ہے جس چیز سے تم فکر مند ہو مجھے بھی اس کا خیال ہے لیکن جو شک تمہیں اہد شکنی اور خون خرابے پر اکسا رہا ہے اس کا یقین مت کرو یہی امریاض جب حاکم مصر تھا تو یقیم اور بیواؤں پر بھی رحم نہیں کیا ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ لشکر شام سے جنگ کریں خلیفہ نے شام سے لشکر کیوں ملوایا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے ہم نے اہد کیا ہے خلیفہ نے بھی وعدہ کیا ہے اور علی نے اس کی زمانت لی ہے ہم اہد نامے کے مطابق واپس جائیں گے اگر خلیفہ نے وعدہ وفا کیا تو ٹھیک اور اگر وفا نہ کیا تو ایسا لشکر لے کے آئیں گے کہ لشکر شام کی بھی کمر توڑ دے بقیر خلیفہ یا دھیڑ اگر اپنے لئے کہہ رہے ہو تو کسی سے بھی نہیں اگر علی کے لئے ہو تو محمد ابن ابو بکر کے موں میں زبان علی کی ہے خوابخواہ ان لوگوں پہ آس لگائے بیٹھے ہو اگر یہ خلیفہ ہٹا تو علی خلیفہ ہوں گے اور علی کی ردہ ضرور خدر کی ہوگی ایک دم سخت اور کھڑ دری تم اگر پہنوگے تو بدن کھجاتے کھجاتے پیروگے ازیان بولنے لگے ہو امریاس اتنا بتا دوں کوفہ و بسرا کی امارات خیرات کے خرمے نہیں ہے جو علی تمہیں دے دیں موسیقی کھانا تمہاری پسند کر لائی ہوں اٹھو مروان ماؤویہ کی پکوان تو میری پکوان کی طرح بدمزہ نہیں ہے لو پر لو کیا ڈیوہ desen کیا ایک دو دن پہلے نہیں آسکتا تھا مروان اگر تم نے خلیفہ کی توبہ شک نہیں کی کونسا خلیفہ وہ جو پردے کے پیچے گڑ گڑا رہا ہے وہ زندہ لاش ہے جس وقت خلیفہ نے ممبر پر بیٹھ کر توبہ کر لی وہ تب ہی مر گیا تھا دیکھا مجان دیکھا کہ خلیفہ کی ایک توبہ اس کو اور شیعالہ سے زمین پر کس طرح دے مارتی ہے آج کے بعد اگر آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا ہے تو برا نامانیے گا اب آپ ان کی جوتیوں کے برابر ہیں ان کے سر کا تاج نہیں نہ خطکار خلیفہ کی اطاعت واجب ہے نہ توبہ کر خلیفہ کا احترام کل اگر عرب کے بد دعا کر آپ سے ٹڈی کا مطالبہ کریں تو وہ بھی پکڑ کے دینا پڑے گی کیونکہ خلیفہ کا حال یہ ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بھینس کاش آپ نے کچھ سے نہ اور صبر کر لیا ہوتا لشکر شام کوئی خواب و خیال نہیں تھا جس نے آپ کو خودکشی پر مجبور کیا وہ آپ کا رقیب ہے جس سن ابن عوف نے علی کا ہاتھ تھام کر ان سے یہ اہد لیا کہ کتاب خدا سنت رسول اور طریقت شیخین کے مطابق ان کی بیعت کریں علی نے طریقت شیخین کو ٹھکرا دیا اور آپ نے مان لیا یہی کی نہ علی کے دل میں رہ گیا آج اگر کفن پہنا کر مجھے بھی بلوائیوں کے درمیان بھیج دیتے اہلِ یسرہ باپ کے مددگار ہوتے اور بلوائی شرمسار خلیفہِ مظلوم کہاں اور خلیفہِ ظالم کہاں علی نے سوچ سمجھ کر آپ کو اقرارِ ظلم پر مجبور کیا کیا نہیں سوچا ہماری رسوائی میں علی کی آبرو ہے اگر ہم زلیل ہوگے تو اسے تلیقوں میں لگی اگر ہم زلیل ہوگے تو اسے تلیقوں میں لگی صرف شرمسا خلیفہ طرف شرمسا موسیقا یا آدمی چوری چھپے ہمارے پیچھے آ رہا ہے نام سے دور ہوتا ہے نہ نزدیک لگتا ہے یا تجاسوس ہے یا کوئی قاسد کون ہو تم بندہِ خدا امتِ محمدِ مصطفیٰ سے ہوں کہا جا رہے ہو ظلم و جور سے بیزا روک کر ایک ایسی جگہ کی تلاش میں ہوں جہاں فخیر کو اس کی فخیری کی وجہ سے ستا دینا ہوں سنا ہے کہ مصر میں ایک عادل امیر آیا ہے کیوں چوری چھپے ہمارے پیچھے آ رہے ہو اس لیے کہ اگر کوئی اجنبی تمہارے درمیان آ جائے تو تم پسند نہیں کرو گے تمہارے اوٹ پہ خلیفہ کی مہار ہے بندہِ خدا اور چوری خلیفہ اس سے کہیں زیادہ میرے مخروض ہیں بھائی تلاشی لو بھائی میرے سار نانے جو خرمہ اور مشک بھرپانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہاں اگر تمہاری کوئی چیز چوری ہو گئی ہو تو یاد رکھو میں اوٹ سے کم چوری نہیں کرتا کچھ بھی نہیں ہے کیسے نہیں ہے نان خرمہ اور پانی بیابان میں ایک عرب کے لیے کوئی کم نہیں ہے مشک آپ کو بھی دیکھائیں پانی سے بھری ہے اُلڑ تو پانی میں تمہارے آگے ہاتھ چھوٹا ہوں بھائی رحم کرو بے آپ سہرہ تبتے ہوئے جہانم میں ایک خطرہ مائے حیات بھی پھیکنا گناہ ہے گناہ تمہارا بھور پانی کا احترام نہیں چاہتی بے انسا بھی نہ کرو مومن میری شہرک کو نہ کٹو گھبرانی کی بات نہیں ہمارے زخیرے میں بہت پانی ہے تمہاری مشک کو پھر سے بھر دیں گے میری شہرک کو پھر سے بھر دیں گے میری شہرک کو پھر سے بھر دیں گے بتاؤ ملون بتاؤ یہ خط تم کو کس نے دیا ہزار ہزار بار بھی پوچھو کے تو یہی کہوں گا کہ مروان میں بندے خدا اگر اس خط کی مور وہی انگوٹی ہے جو خلیفہ کے ہاتھ میں نشان خلافت ہوا کرتی ہے تو وہاں مسیبتہ پھر تو قیامت ہو کے رہے گی میرے آقا ان قامقہ کے بھی پھرے ہوئے لوگوں سے تم ہی کچھ کہو میں اپنے باپ کے باپ کی قبر سے بھی یہ مہر کہاں لاسکتا تھا اونٹ خلیفہ کا اونٹ اور میں قسمت کا مارا ان کا قاسد تم نے کہا کہ اونٹ چورایا ہے ظلم جور سے بیزار ہوں شاید دشمنی میں خود ہی گڑھ لیا ہوگت ہاں میں نے کہا تھا کہ اونٹ چورایا ہے ظلم جور سے میں دے دار ہوں تم لوگوں سے چھٹکا رہا حاصل کرنا تھا اگر میں نے خود گڑھا ہوتا تمہارے اور خلیفہ کے درمیان دشمنی دالنے کے لیے تو کیوں تم لوگوں سے چھپا کر پانی کے مشک میں رکھتا ایسی جگہ کہ فرشتے اور جن بھی سمجھ نہ پائیں واللہ میرے اور مروان کے علامہ مشک کی بات سے کوئی آگاہ نہ تھا میں ابھی بھی سمجھ نہ سکا کہ محمد بن ابو باکر کو کس طرح پتا چلا تمہیں ایک مرد ہو بڑے آدمی کے بیٹے ہو ایک عظیم انسان کے گھر کے پلے ہو بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے مشک میں خط چھپایا ہے اگر کہو گے کہ غیب سے آواز آئی تو یہ جھوٹ ہے تم محمد بن ابو باکر ہو نہ محمد مصطفیٰ دو ہی صورت ہو سکتی ہیں اگر خط خلیفہ نے لکھا ہو تو تاجب ہے کہ انہوں نے ہمارے قتل کا حکم دیا ہے اور اگر مروان نے لکھا ہو تو پھر بھی خلیفہ غلطی پر ہیں کیوں غفلت سے کام لیا ہم نے بہت زخم کھائے ہیں اب نہ ہم توبہ و استغفار کے دھوکے میں آئیں گے نہ وعدہ و وعد کے اب ہم لوگ خلیفہ کو ہٹائیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے علی یا بتا میں کچھ نہ کر سکا لاکھ کوشش کی کی غیظ و غضب کی آپ کو پوچھا سپو لیکن میرا جواب صرف تلوار سے دیا گیا ہم نے کس لیے تلوار باندھی ہے ہم نہیں آئے ہیں کہ خلیفہ کو توبہ پر مجبور کریں ہم آئے ہیں کہ ظلم کو ختم کریں تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ خلیفہ نے اپنے عہد پر عمل نہیں کیا علی کی زمانت بھی نہ چل سکی ایوہ الناس تمہارا امیر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے سورج کو دیکھ کر دن کا انکار کر رہا ہے خلیفہ اہد شکن کا یہ دعا ہے کہ رضا خلافت خدا نے مجھے پہنائی ہے میں اپنے ہاتھوں سے نہیں اتاروں گا ہم کہتے ہیں اگر ابن آف نے شریع ذمہ داری کے تحت یہ رضا خلافت خلیفہ کو پہنائی ہے تو ہم بھی شریع ذمہ داری کے تحت رضا خلافت کو خلیفہ کے جسم سے اتار لیں گے لشکر شام کے پہنچنے سے پہلے کام تمام کر دو موسیقی موسیقی ابھی بھی خوطان سے شادی کرنا چاہتے ہو خدا مجھے غارت کرے میں خطام کے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا تم جو مجھے اپنے پاس دیکھتے ہو اس لیے کہ تم سے خطام کی خشبہ آتی ہے وردان خطام کا مہریا خون خلیفہ ہوگا موسیقی مہر خلیفہ کی اونٹ خلیفہ کا قاسد بھی خلیفہ کا تاون یقین کرے گا کہ مصریوں کے قتل کا حکم ناما جالی ہے کیا خلیفہ کے قاسد کو خریدہ نہیں جا سکتا کیا ان کے اونٹ کو چرائے نہیں جا سکتا تم آخر کون سے مہر خلافت کی بات کر رہے ہو وہ نقلی مہر خلافت جو خلیفہ کے پاس ہے یا وہ اصلی مہر جو کوئے میں بہت پہلے کھو چکی کیوں وہ علی پر شک نہیں کر دے یہ بھی تو ممکن ہے کہ علی نے پیغمبر کی اس گمشودانگوٹی کو پا لیا ہو اور اس کو میراز سے فاطمہ سمجھ کر اپنے گھر میں رکھ لیا ہو علی کوئے کھوڑنے میں تو ماہر ہیں ہی خطبہ توبہ بجالی خات یہ سب کیا علی کی تلوار نیام میں رہ کر بھی آل امیہ کی گردنیں اڑا رہی ہیں دھوکا ہمیشہ دھوکا کب تک تمہاری اس خبیس آنکھوں کے پیچھے مروان ہزاروں شیطان میں تھے سازش کر رہے ہوں گے وہ خط جس کا مضمون یہ تھا کہ مصریوں کے تکڑے تکڑے کر دیے جائیں تم نے لکھا تھا اور خلیفہ کی انگھوٹی کوئے میں نہیں گری تھی تم نے جرائی تھی میں اپنے آپ پہ کرتی رہی کرتی رہی زبان پہ نہ لائی تاکہ تم خوش رہو مروان مروان کاش تمہیں زندگی میں ہی نہیں آئے ہوتے خدا کی خواستہ میں جان لائی مروان اللہ خلیفہ کو کچھ ہوا تمہیں اتنے ہاتھوں سے تمہارا گرہ گھونڈ دوں گی